بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقی اتمنان سکون اور چین چھن جاتا ہے تو گناہ کرنے سے انسان وہ پریشانی آتی ہے اور حقیقی ریل سینس میں سکون اور چین سے انسان کیا ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے یاد رکھیں جس کے تعلق سے اللہ حرابیت فرماتا ہے یہ سورہ تاہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124, 125, 126 ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے مو مڑ لیتا ہے تو میں دنیا میں اس کی معیشت اس کی روزی روٹی برباد کر رہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے دور رہتا ہے اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں معیشتن زن کا معیشت کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو جو چیز وسائل لگتے ہیں جنے کو مال دولت روپیہ پیسہ اولاد طاقت صلاحیت صحت سب ہم برباد کر دیتا ہوں تو اس کی دنیا کی زندگی زن کا سخت کر دیتا ہوں چھوٹی کر دیتا ہوں قصد دیتا ہوں جکڑ لیتا ہوں اس کو دبا دیتا ہوں اور تنگ حال کر دیتا ہوں تو اللہ کے ذکر سے دور رہنے کا نقصان دیکھیں اب اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کے کتاب اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے احکامات پر چلنا اللہ سے ذکر سے مراد ہر کام سے پھلے اپنے رب کو یاد کرنا اور جو اس نے کہا وہ کرنا یہ ہے تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دنیاوی زندگی برباد کر دیتا ہے اور یہ بربادی ہر بیماریوں کے ذریعے بربادی بے سکون بے اتمنانی کے ذریعے بربادی مال دولتی کمی کے بربادی فصلے لگتی لیکن وقت پر اس کا بکتی نہیں یا پیسہ نہیں آتا اس کے اعتبار سے کمپنی اور فیکٹری آپ چلاتے ہیں ورکرز اور لوگ اور مشنری آپ کا ساتھ ہر طرح سے اللہ برباد کر لیتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے زن کا ونہ شروع یوم الخیامت اور یہ تو دنیا ہے آخرت میں ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا اٹھائیں گے دیکھ نہیں پائیں گے مطلب دنیا آخرت میں لوگ اٹھیں گے جو لنگڑے لولے جیسے بھی ہوں گے سب صحیح سالی ہو جائیں گے وہاں سب پرفیکٹ ہو جائیں گے لیکن وہاں اس بندے کو اللہ کیسے اٹھائیں گے آما اندھا اٹھیں گا نابی نہ اٹھیں گا جب اٹھیں گا تو وہ کہیں گا قال ربی لی مہاشر تنی آما اے میرے رب وہ بندہ کہیں گا اے اللہ مجھے تُنہے اندھا کیوں اٹھایا ایسا حشر کیوں کیا میرا ایسا نتیجہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو پوچھیں گا لی مہاشر تنی آما اے اللہ ایسا کیوں ہوا وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا جبکہ میں تو دنیا میں اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا تو اے اللہ تُنہے مجھے ایسا کیوں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جواب آئیں گا سنی کیا جواب آئیں گا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تُو چونکہ میری آیتوں کو دنیا میں بھولا چکا تھا میری نشانیوں کو میری کتاب کو میری باتوں کو میرے حکامات کو میرے رسول کے حکامات کو بھولا چکا تھا لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھولا دیا اس لئے اندر اٹھائیں چونکہ تُو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو چھوڑ دیا میری آیتوں کو چھوڑ دیا مطلب آیتوں سے مراد اگر دوسری قوموں سے کوئے ہوں گے تو ان کی کتاب اور ان کی انبیاءوں کو انہوں نے جھٹلایا وہ آیت دے تھی ہمارے لئے قرآن کو جھٹلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا قرآن کو جھٹلایا مطلب اس کے حکامات کو جھٹلایا جو اس نے کہا نہیں کیا جو حلال کہا اس کو حلال نہیں مانا جس سے رکنے کا حکم دیا جس کو حرام کا حرام نہیں سمجھا کرتے رہا یہ مانا ہے اللہ فرمائیں گا چونکہ تُو میری آیتوں کو دنیا میں بھلا چکا تھا آج میں بھی تجھے بھلا چکا ہوں تیری کو ویلو میرے پاس نہیں اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے یا پوری قائمت میں لوگوں کے سامنے جو لوگ اندھے اٹھیں گے لوگ سمجھ جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جن کو ان کے رب نے بھلا دیا چونکہ یہ دنیا میں اپنے رب کو بھلائے ہوئے تھے یہ دنیا میں اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے جو باتیں کہیں گے حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے جو حکم دیا گیا کرنے کا نہیں کرتے تھے جس سے منع کیا اسے نہیں رکھتے تھے نتیجتاً آج ان کو اندھا اٹھائے گیا ہے دیکھئے گناہوں کے محلی کا اثران دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں اور ایک بے اتمنانی کی زندگی انسان جیتا ہے جس کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی زندگی ماہی شطن زند کا دنیا کی زندگی سخت کر دیتے ہیں اس کے لئے تو اگر آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی ایسی آرہی ہے جس میں دنیا کی زندگی ہم پریشان ہیں اچاٹ ہے دل محروم لگ رہا ہے دپریسٹر ہے ہر بار جو ہے غلط خیالات آرہے ہیں ہر چیز میں نقصان ہوتا ہے کام ہوتے ہوتے نہیں ہو پاتا ہے تو سمجھ جائے یہ کچھ نہ کچھ گناہ ہم کر رہتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دنیا کی زندگی میرے اور آپ کے ساتھ تنگ کر دی جائے سمجھ رہا ہے بات وہ انہیں انبیاؤں کا اور نیک لوگوں کا حال یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاؤں کے ساتھ انہیں انبیاؤں کو سب سے زیادہ آزمایا کچھ تو ایسے آزمایا گئے کہ جسموں پر کیڑے ہو جاتے تھے کیڑے اور کچھ ایسے آزمایا گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ پاننے کو کچھ نہیں تھا ٹاٹ ہوتا نا پھیلے جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ سلماتہ وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو کیوں کہ ان کو ان کے رب نے دلی اتمنان کیا تھا وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے ہر طرف نظر آ رہا ہے لیکن دل سے مطمئی اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہیں امن امان والے علاقے بہترین ملک ساری چیزیں لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے کچھ سے یا بس دل نہیں لگ رہا مزا نہیں آ رہا کوئی جیسے سب کچھ دنیا کی نعمتیں کھائے بات بھی مزا نہیں آ رہا کچھ نیا ہونا وہ نئی چیز کرنے کے بعد بھی مزا نہیں آ رہا کچھ اور نیا ہونا چلو یہاں گھومنے جائیں گے وہاں جا کر بھی مزا نہیں آیا چلو اس سے اوپر کہ جائیں دنیا گھوم کے آگا چاند پہ بھی جا کے آگا لیکن مزا نہیں آ رہا دل کی دنیا بیران ہے اللہ نے اس کی دنیا معیشت نظن کا برباد کر کے رکھتی تو گناہوں کا ایک اثر کیا ہوتا ہے اللہ دنیا کی زندگی برباد کرتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونٹ کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخب چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی قریصہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ